ایک لیڈر کا کام سکلز کے ساتھ نہیں ہوتا اگر اس نے سکل اورینٹیڈ ہونا ہے خود ہی مزدور ہو گیا تو تو مزدور ہو گیا وہ کیسے چل لیڈر کا کام سکلز سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن لوگوں کو کیا پوزیشن اور گدی دینی ہے اصل میں اے چار کو آپ سمپل ہوتے ہیں بولے نا بھئی the best man for the best job اگر میں آپ کے ساتھ برائی کے اندر لیڈرشپ کے خلاف اور ملک کے خلاف ہوں تو یہ بھی محول لیڈر نے بنایا ہو میں تو بتا رہا ہوں اللہ کے ساتھ دیکھیں کیا کیا لوگوں نے تو آپ کی میری تو اوقات ہی نہیں ہے اس کو اس کی کرییشن کہہ رہی ہے کالر اب بھی بیماغ ہوئی تھے جب آپ ایک بیسک فاؤنڈیشن رکھنے والے کو کہتے ہیں نا کہ تُو نے غلط کیا you plotted against مطلب this is the peak of negativity یہ منفیت اور ڈاکنیس اور اندھیرے کی end ہے کہ آپ ایک فاؤنڈر کو کہہ دیں کہ تُو ہم سے sincere لیڈرشپ میں فلاو ہو سکتا لیڈرشپ خدا نہیں ہے صرف رب غلطی نہیں کرتا باقی سب لیڈرشپ غلطی نہیں کرتا لوگ تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں psychology یہ کی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا مسائل ہوتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ identify کر کے ہم کسی کو blame کرنا شروع کریں بلکہ ہو سکتا ہے کہ سننے والوں سے یا پھر میں آپ بیٹھا ہوں کہ میں کچھ سیکھ سکوں اس چیز سے کہ کونسی چیز مجھ میں پائی جا رہی ہے کہ بحیثیت ہے as a team member ہو سکتا ہے میرے اندر یہ خلا ہو اور یہ مجھے خراب کر رہے ہو یہ organization کو خراب کر رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر ٹیم کو successful ایک target تک ایک vision تک پہنچانا لیڈر کا کام ہے ٹیم کے اندر malfunctioning ہو خرابی ہو اس کو identify کرنا بھی لیڈر کا کام ہے کونسی ہے گا لوگ آپ نے بھی مجھ سے بات کی تھی بھائی لوگ تو کریں گے لوگ تو ہوتا ہی اس لیے بھائی ڈیفالٹ آپ یہی سمجھیں کہ جو the burden of جو blame ہے نا وہ leadership لے گی کہ ایک لیڈر کا کام skills کے ساتھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر اس نے scale oriented ہونا ہے خود ہی مزدور ہوگا ہے تو مزدور ہوگا ہے وہ کیسے چلا لیڈر کا کام skills سے related نہیں ہے لیڈر کا کام جو ہے نا آپ کا اللہ بھلا کرے technicality کے ساتھ بھی نہیں ہے ہوگا اس کا ایک لیکن وہ pure technique کسی project کی یا کسی phase اور time کی وہ technical domain میں نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ بھائی میں جو میں Adobe بھی سیکھ لوں میں illustrator میں بھی تو یہ اس کا کام نہیں ہے صحیح وہ تھوڑا عرصہ رہو گا اس میدان کے اندر لیڈر کا کام جو ہے وہ nitty gritties بھی نہیں ہے stitching بھی نہیں ہے وہ ٹانکے لگانے کا کام نہیں ہے لیڈر کا کام ہے ایک environment provide کرنا ایک workforce اور اس workforce اس environment کی وہ class ہوگی جس میں وہ grow بھی کرے گی جس میں وہ compete بھی کرے گی جس میں وہ evolve بھی کرے گی اور وہ workforce اپنے آپ کو cleanse بھی کرے گی وہ workforce value بھی کرے گی وہ workforce اور ایک سٹینڈڈ کے ساتھ بھی جڑے گی اور وہ اس environment کے اندر ہی لیڈر کی recruitment اور جو HR ہے اس کا کہ کن لوگوں کو کیا position اور گدھی دینی ہے اصل میں HR کو آپ سمپل لغت میں بھولے نا بھئی the best man for the best job اگر اس environment میں اس area میں بھی اس کی غلطی ہوگی نا کہ اس نے وہ محول میں وہ بندے نہیں دیے اور ایک گندی مچھلی گسا دی اس میں the burden of blame ہمیشہ leadership leadership پہ گرے گا پاکستان کے ملکی حالات کے اندر بھی اگر سب actors جو ہیں actors 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 مراد tv actors نہیں جو actors ہیں ملک کو چلانے والے اگر اس کے اندر پوری machinery کے اندر کہیں پر بھی کچھ آپس یہ leadership کا کام ہے نا ملک کی کہ وہ کس کو نہ تو ایک level پر آپ کا depression اس وجہ سے بھی کام ہو جائے گا کہ بھئی یہ میں نے خراب نہیں کیا میں اس کے اندر خرابی کا باعث ہوں اپنی capacity کے میں اور آپ اپنی capacity میں خرابی کا باعث ہے تو اگر ہم جڑ کے برائی کے اندر ساتھ ہوئے ہیں اگر میں آپ کے ساتھ برائی کے اندر leadership کے خلاف اور ملک کے خلاف ہوں تو یہ بھی محول leader نے بنایا ہوگا victim of association جیسے ہم کہتے ہیں اور اگر میں آپ کے ساتھ کسی وجہ سے نہیں جڑ کے کام کر سکا ملک کے اندر خاندان میں گھر میں یا اوگنیزیشن یہ بھی leader نے حالات create کیے اور number three یعنی آپ یہ دیکھیں نا اوپر آسمانوں میں ایک set up چل رہا تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو کا خمیر بنایا ہے سسٹم میں جو ایک مخلوق تھی وہ انسیکیور ہوگی صحیح اب وہ انسیکیور ہو کے identify تو ہو چکی تھی خالے کے کائنات کیا گیا مگر اس کو test پہ put up کر کے مزید ابھار کے اس کا gun لانا اس کے لیے ایک test رکھا گیا بھائی سکولنا للملائکتیس جدو لی آدم کہ بھائی تم اس کو اب submit کر دو تو اس وقت اس کے اندر کا جو gun تھا جو ایک procedure سے میں نے بتایا نا کچھ لوگ procedure کے بعد کھل جاتے ہیں تو وہ عابد تھا اور وہ procedure کے بعد اپنے اندر کا جو gun تھا وہ اس سجدے کی target کے اوپر وہ اُبھر کے سامنے آ گیا اور اس نے وہ پھر آگے اس نے باب باندھی آگے سے جو نورملی آپ کی organization میں بھی ہوں گے پھر اس کو اللہ نے کیسے handle کیا اور کیا حساب کتاب تھا اور اس کو کیسے بھائر کیا filter کیا اس محول کو اس کی گندگی سے یہ تو آپ کو آسمانوں پر مل جائے گی organizational setup جو چل رہا تھا اس ٹائم لیکن کیا لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس procedure کے اندر اس process کے اندر وہاں تک لے کے جائے کہ وہ نکھر کے آئے یا وہ گند نکل کے آئے یا پھر اس کو بچائے میں نے آپ سے کہنا ہے کہ اس نے تو کہہ دینا caller اب بھی بماغ ہوئی تھا دیکھیں یہ end ہے عدیل بھئی یہ end ہے کہ جب جس نے پودا نہیں لگایا جس نے بیج نہیں لگا جس نے molecule create کیا جس نے molecule create کیا ہے جس کے بعد ساری creation کے process شروع ہو رہے ہیں اس کو اس کی creation کہہ رہی ہے میں تو بتا رہا ہوں اللہ کے ساتھ دیکھیں کیا کیا لوگوں نے تو آپ کی میری تو اوقات ہی نہیں ہے اس کو اس کی creation کہہ رہی ہے caller اب بھی بماغ ہوئی تھے کہ تُو نے یہ سارا plot کیا میرے against یہ basic challenge ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ گھر کا ایک باپ جس آدمی نے ایک vision کے تحت ایک organization بنائی ایک خواب دیکھا ٹھیک ہے اللہ نے ایک plan کے تحت اس کائنات کو اپنی رحمت کے ثروح تک لی کسی بھی level کے اوپر جب آپ ایک basic foundation رکھنے والے کو کہتے ہیں کہ تُو نے تُو نے غلط کیا you plotted against مطلب this is the peak of negativity یہ منفیت اور darkness اور اندھیرے کی end ہے کہ آپ ایک founder کو کہہ دیں کہ تُو ہم سے sincere نہیں ہے founder کو جس نے succession میں لی ہوتی ہے نا براست میں وہ تو ٹھیک ہے گدی کا بھوکا ہو سکتا ہے founder کیسے گدی کا بھوکا ہو سکتا ہے جو لایے لوگوں کو power delegate کرنے کے لیے اس کو آپ یہ کہنے ہیں کہ تُو نے plan کیا مجھے مطلب اللہ تھوڑی کبھی ان سے کیور ہو سکتا ہے ناؤزباللہ کسی مخلوق کوئی مخلوق نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا تو اب جب مخلوق کے اندر ایک انسان ایک مخلوق میں ایک جن کھڑا ہو کے اپنی ریڈ لائن نہیں ریڈ پرپل بلو گرین ساری لائن کروس کر کے کہتا ہے کہ تُو نے plan کیا میرے against اندر تیری کوئی اوقات حیثیت ہے کہ اللہ تیرے خلاف plan مطلب تُو کیا چیز ہے صحیح بات تو آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا flaw ہے کہ end اس کا یہ ہے کہ جس انسان کو گھر میں لائے گا انسان اپنے خواب سے مطارف کرایا اپنی struggle سے مطارف کرایا اور اس کے بعد اس کی پرورش کی اس کی تربیت کی وہ کھڑا ہو کے اور میں کہہ رہا ہوں اس میں leadership میں flaw ہو سکتا leadership خدا نہیں ہے صحیح صرف رب غلطی نہیں کرتا باقی سب leadership غلطی کر سکتی رب غلطی نہیں کرتا یہ ہم angle study کریں گے